گازی آباد میں بزرگ کی پیٹائی کے معاملے میں پارے دن بیٹھ گئے دو ایف آئی آر درج ہوئے اور اب تک پانچ آروپی بنائے گئے ہیں گازی آباد کے جس پیٹائی کانٹ کو لے کر اُبال اور بوال مچا ہے بہتر سال کے جس بزرگ کی پیٹائی پر یہ سارا بیواد بڑھکا ہے اسی بزرگ نے پھر سے نئے آروپ جڑ دیئے ہیں عبدالسامد کا کہنا ہے کہ تنترمنتری آتابی سے پیٹائی کا کوئی لینا دینا نہیں سنیے ان کے دیئے گئے تین بیان ایک بیان پیٹائی سے پہلے کی ہے جس میں وہ ایک آروپی انتظار کے کہنے پر تابیز کا ماملہ بتا رہے ہیں پھر دوسرا بیان جس میں وہ پولیس کی جانچ کی تاریف کر رہے ہیں اور پھر تیسرا بیان جس میں وہ پولیس کی تھیوری سے الگ سامپردائیک وجہوں سے مارپیٹ کا آروپ لگا رہے ہیں انتظار کے کہنے سے کہا ہے انتظار کے کہنے سے یہ جھوٹ تو پہن بول کے کہنا تو یہ کر دو وہ کر دو مطلب بہت تھارے کہنا پڑے جھوٹ رہے ہیں ہاں انتظار نے کیا بیٹھ جاتا تو یہ کہا ہے انتظار نے کیا بیٹھ جاتا تو یہ کہا ہے مطلب بہت تھا آپ انتظار نے کیا بیٹھ جانتا ہے میں نے میرے کیونکہ جانتا ہے انہاں کوئی مسلمان تھا سنمان نراز رہا سب وہی سیلوڑ گئی انہاں کوئی بہت لنیس چچس میں تابیز کی بھی کمہ میں لکھل گئی یہ کہانی آ رہی ہے وہ بنانے کو کسی بنا اگر جام لگا کسی بھی لگا ایسا کوئی چکر نہیں نہیں ہے جانتا کہ کوئی جھوٹا ہے یا ان لوگ پہ لگا جا تابیز کا کام آپ نہیں کرتے غازیباد میں پٹائی کان کی تفتیش جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے نئے چہرے سامنے آ رہے ہیں کچھ چہرے سیدھے سیدھے مارپیت کی واردات سے جڑے ہیں تو کچھ چہروں پر واردات کی آڑ میں ماحول بگاڑنے کا آروپ ہے اس کڑی میں ایک سیاسی چہرے کی انٹری ہوئی ہے نام انمید پہلوان پرچے سماجوادی نیتا آروپ ویمنسیتہ فیلان جیہاں انمید پہلوان جس کے تار سماجوادی پارٹی سے جڑے ہیں جس کی اکھلیش یادو کے ساتھ تصویر ہے جو جی ڈی اے بورٹ کے صدس سے بھی رہے ہیں اسی امید پہلوان پر پولیس نے ایف آ آ آر درج کر لی ہے ایف آ آ آر کی ان پنکٹیوں میں پہلوان کی کارگزاریوں کا کھلاسہ ہے پورا بیورہ ہے کہ کیسے آروپی نے پیڑت کے ساتھ فیس بک لائف کیا دھارمک آدھار پر باتیں کی سچائی کی پرتال کیے بینہ ویڈیو چلایا جس سے پورے ماملے میں سامپردائک رنگ چڑھ گیا امید پہلوان پر مقدمہ درج ہوتے ہی وہ فرار ہو گیا ہے خازی آباد پولیسوں سے گرفت میں لینے کی کوشش میں لگی ہے لیکن آج تک پر امید پہلوان نے سب ہی آروپوں سے انکار کیا ہے چچا میرے پاس آئے دو دن لگتار اور میں دو دن تھانے رہا تھانے کی فٹیز دیکھ لیجئے جب پولیس نے کوئی کاروائی نہیں تھی اور جب پولیس نے کوئی بھی ایکشنس میں نہیں لیا تو مجھے مجبوراں فیس بک لائک آنا پڑا لیکن سماجبادی پارٹی سے جڑے امید پہلوان کے سین میں آتے ہی راجنیتی شروع ہو گئی اس ماملے میں ستھانیہ بی جے پی ویدھائک نے شکایت درج کر آئی ہے اور راحل گاندی سمیت اسودودین ویسی پر کیس درج کرنے کی اپیل کی ہے یہ صاف ہو گیا ہے امید پہلوان کے اس فیس بک لائک سے کیونکہ وہ سماجبادی پارٹی کا صدت سے ہے صاف طور پر سماجبادی پارٹی کو یا ان کے مقیہ کو سامنے آ کر اپنا سٹینڈ صاف کرنا چاہیے کہ آخر اس سازش کے پیچھے کون لوگ ہیں اور اگر سماجبادی پارٹی کا یہ نیتا اس نے فیس بک لائک کیا تھا تو یہ دھارمی کنوار پھیلانے کے پیچھے کیا مقصد ہے کہیں کوئی دوسرا مضفر اگر کارن کرانے کی سازش ٹو نہیں ہے کمال ہے اتر پردیس میں جب سے بھارٹی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے یہاں پولیس کا اقبال ختم ہوا ہے سرکار کا اقبال ختم ہوا ہے خوف ختم ہوا ہے یہاں کوئی بھی بیکتی کبھی بھی کسی بھی جاتی دھرم کی بیکتی کو آ کے پیٹ دے گا سرکار کا کوئی خوفی نہیں ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ سرکار اپنی ناکامی چھپانے کے لیے سرکار اپنی کمجوری چھپانے کے لیے ہر گھٹنا کا رانیتی گروپ رن دینا چاہتی ہے اتر پردیس کی سرکار بتائے کیا اپراد نہیں ہوا ہے کیا وکٹم کی داڑھی نہیں کٹی گئی ہے کیا اس کو اپھرن کر کے اس کے ساتھ مارپیٹ نہیں کی گئی ہے وپکش کاروپ ہے کہ ٹوٹر یا نیے لوگوں پر ایف آئی آر درج کر سرکار ابھی ویقتی کی آزادی کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا سدودین ویسی پولس کی نشپکشتہ پر سوال اٹھا رہے ہیں گیندرے قانون منتری رویشنکر پرسات کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر فرضی خبریں فیلائی جارہی ہیں کسی بھی کمپنی کو نیموں کا پالت کرنا ہی ہوگا بھارت کی ڈیجیٹل سمپربتہ کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا بھارت سرکار نے رولز بنا کر بھارت کے سنویدھان کے خلاف کام کیا ہے پوٹو سوامی ججمنٹ کے خلاف کام کیا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ٹویٹر ریپریشن کرے ٹویٹر دبا دے موڈی کے خلاف کوئی نیوز نہ ہے غازی آباد میں بزرگ کی پٹائی کا معاملہ اس لیے سنگین ہے کیونکہ اس پر سامپردائک رنگ چڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے پولس نے اسی وجہ سے ٹویٹر اور سورہ بھاسکر سمیت کئی لوگوں پر سوشل میڈیا پر جھوٹ فیلانے کا معاملہ بھی درج کیا ہے اب غازی آباد کے اس ایس پی سے سنیے وارداد کا پورا سچ کیسے کب کہاں سازش رچی گئی اور ایک ایک ویڈیو کی پوری پڑھتا شروع میں ایک بات آئی تھی کہ اننون لوگوں کے دورہ کیا گیا تو یہ فیکٹ نہیں سہی پایا گیا اب تک کی جانچ میں دوسری بات یہ کہی گئی تھی کہ جنگل میں لے آ کر مار پیٹ کی گئی تو یہ بھی نہیں جو گھٹنا ستھل ہے وہ مکھی ابیوک کا گھر ہے مکھی ابیوک کا گھر ایک لوکالٹی میں ہے وہ جنگل میں نہیں ہے ان دو باتوں کی تصدیق نہیں ہوئی ہے اور یہ تاویز کو لے کر مار پیٹ کیا جانا اس میں پایا گیا بونا اور سددام نام کے ایک آروپی پولیس کی گرفت میں ہے اس آروپی کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے سنیے وہ کیا کہہ رہا ہے اپنا گھر بس کرنا نگو اس کے گھر کو میرے اوپر کرواتے تو سر ان میں پورا سچ سامنے آنا ابھی باقی ہے لیکن جس بزرگ کی پٹائی ہوئی ان کا نیا بیان ماملے میں بڑا پیچ بن گیا ہے بزرگ کا کہنا ہے کہ ان کی کنپٹی پر پسٹول لگائی گئی چار لوگ تھے دنڈے بیلٹ سے مارا گیا وہ انہیں جانتے تک نہیں بزرگ نے جے شیرام کے نعرے لگوانے کا آروپ بھی لگایا ہے تنسیم حیدر کے ساتھ اروند اوجہ غازی آباد آج تک